اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذہبان تجمع البخاری ناظرین اٹھارہ فروری کو عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے سیاسی ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے گہمہ گہمی نظر آنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہو چکی ہے اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ کر چکی ہے پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے جبکہ پارلیمانی بورڈ کی جانب سے جو ممکنہ امیدوار ہیں جو سبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ان کے انٹرویوز کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کرتے چلیں کہ آج جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ کا تیسرا ا ہونے جا رہا ہے اجلاس میں جو ہے وہ مالا کنڈ اور ہزارہ ڈویزن کے جو ازلا ہیں ان کے جو ممکنہ امیدواران ہیں ان کے جو ہے وہ انٹرویو جو ہیں وہ کیے جائیں گے جبکہ اس سے قبل اگر بات کی جائے تو ہفتے کے روز جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اس میں سرگوزہ ڈویزن کے تقریباً ایک سو دس کے قریب جو امیدواران تھے ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ کیے گئے جبکہ اس کے بعد اتوار کے روز کو چھٹی جو ہے وہ کی گئی جب میں سنوار کو راولپنڈی ڈویزن کے جو ازلاں ہیں ان کے جو امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ یہاں پہ کیے گئے تھے صبحی اور نیشنل اسمبلی کے جو امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز یہاں پہ جو وہ کیے گئے امیدواران سے ہماری بات بھی ہوئی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میہم حمد نوازشریف کی سربراہی میں جو پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہ تمام امیدواران کے انٹرویوز جو ہیں وہ کر رہا ہے اور بڑے خوشکوار محول میں انٹریوز کیے جا رہے ہیں کارکنان سے جو امیدواران آتے ہیں ان سے ان کی کارکردگی کے لیے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور پریفرنس بھی اسی شخص کو دی جاری ہے جس نے مشکل وقت میں جو ہے وہ پارٹی کا ساتھ جو ہے وہ دیا ہے آج جو ہے وہ مالک انڈ اور ہزارہ ڈویین کے جو اضلاح ہیں ان کے جو امیدواران ہیں ان کا جو ہے وہ انٹریوز پارٹی سیکٹری ایٹ ون ایٹی ایچ میں لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم اگاہ کرتے چلیں کہ مالک انڈ کے اضلاح میں باجوڑ بونیر سنٹرل دیر اپر چترال لوئر چترال لوئر دیر اپر دیر مالک انڈ شانگلہ اور سوات اضلاح کے جو لیگی امیدوار ہیں وہ آج انٹریوز دیں گے دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ہزارہ ڈویین کے اضلاح میں ایپٹ آباد بٹ گرام ہریپور کلائی پلاس اپر کوہستان لوئر کوہستان اور تورگر کے جو اضلاح ہیں وہاں کے جو امیدواران ہیں وہ آج انٹریوز دیں گے جبکہ اجلاس میں جو ہے وہ جو پارلیمانی بورٹ کے راکین ہیں وہ شمولیت کریں گے اور وہاں سے جتنے بھی امیدوار لیگی امیدوار جو آ رہے ہیں ان کے انٹریوز کیے جائیں گے دوسری جانب اگر بات کی جائے تو آج دس جو قومی اسمبلی کے جو دس اضلاح ہیں ان کا جو انٹریوز کیے جائیں گے جبکہ سبائی اسمبلی کے اگر بات کی جائے تو اٹھالیس جو نشستیں ہیں ہلکے ہیں سبائی اسمبلی کے ان کے جو ممکنہ امیدواران ہیں جو خواہش مند ہوں گے ٹکٹ لینے کے ان کے جو انٹریوز ہیں وہ کیے جائیں گے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر ایک سو کے قریب امیدواران ہیں وہ آج جو ہے وہ جو پارلیمانی بورٹ ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے انٹریوز دیں گے اپنی جو پارٹی کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں جو ان کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ قائدین کو بریفنگ دیں گے جو پارلیمانی بورٹ تشکیل دیا گیا ہے اس میں مرکزی جو رہنما ہے پاکتان مسلم لگنون کے وہ شامل ہیں جن میں امیہ محمد شہباز شریف بھی جو ہے وہ پارلیمانی بورٹ کا حصہ ہیں دوسری جانب مریم نواز اسحاق ڈار خواجہ سعاد رفیق سمیت جو دیگر مرکزی قائدین ہیں وہ پارلیمانی بورٹ میں جو ہے وہ شرکت کریں گے اور جو امیدواران ہیں آج جو آئیں گے مالا کانڈ اور ہزارہ ڈویزن کے جتنے بھی اضلاع بنتے ہیں وہاں سے جو امیدواران آج پہنچیں گے اور ان کے جو ہیں وہ انٹریوز کے جائیں گے دوسری جانب اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلیں کہ پارلیمانی بورٹ کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً ایک پہلے سے جس اس کا آغاز ہو چکا ہے جو امیدواران ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور انٹریوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جس میں جو پارٹی قیادت کی جانب سے خاص طور پر میہ محمد نواز شریف برائے راست ون آن ون ملاقات کرتے ہیں تمام امیدواروں سے اور ان سے جو ہے وہ پارٹی کی خدمات کے حوالے سے جانچا جو ہے وہ جاتا ہے اس کے بعد حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل جو ہے رانہ سناللہ جو پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں یہ بات کہی تھی کہ جب تین چار جو اڈویئنز ہیں ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے انٹریوز تو اس کے بعد حتمی اعلانات جو ہیں وہ پارلیمانی بورٹ کی جانب سے کر دیے جائیں گے کہ کس کس امیدوار کو پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ دے گی اور وہ آئندہ جو عام انتخاب ہیں ان میں پاکتہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے اس حوالے سے جو ایسے جو ورکر ہیں یا جو لوگ ہیں جنہوں نے مشکل حرات میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ان کو جو ہے وہ گو ہیڈ دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جائیں اور اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کا آغاز وہ کر دیں اپنی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ کر دیں اس حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ جو لاہورڈ ویژن کے لیے کی سطح پہ جو بورٹ بنایا گیا تھا جس کی قیادہ جو ہے وہ خاجہ سعاد رفیق کر رہے تھے اس ان کے بھی دو روز گزشتہ ہفتہ اور عتوار کے روز جو ہیں ان کے انٹریویوز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہر ڈویئن کی سطح پہ بھی ایک ڈویجنل کمیٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ایک بورٹ بنایا جاتا ہے جو تمام ڈویئنز کے جتنے بھی وہاں کے امیدوار ہوتے ہیں لوکل سطح پہ پہلے ان کے انٹریویوز جو ہیں وہ کیا جاتے ہیں اس کے بعد وہ جو ڈویجنل سطح پہ جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ جب انٹرویوز مکمل کر لیتی ہے تو وہ جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے جس جہاں جس میں میاں محمد نواز شریف اور دیگر جو مرکزی قیادت ہے وہ شامل ہوتی ہے تو ان کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں اور اپنے انٹرویوز جو ہیں وہ دیتے ہیں جس کے بعد ابھی آئندہ جو ہے وہ چند روز میں جو حتمی امید باران ہیں جن کے پاکتن مسلم نگنون کی جانب سے ٹکٹ دی جائے گی ان کا اعلانات جو ہیں وہ کر دیے جائیں گے اس سے قبل جو ہے وہ راول پنڈی ڈویجن اور سرگودہ ڈویجن کے جو لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جو مکمل کر لیا گیا ہے جو ہے وہ سرگودہ ڈویجن سے تقریباً ایک سو دس کے قریب افراد تھے جنہوں نے انٹرویوز دیئے جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اسی طرح جو ہے وہ راول پنڈی ڈویجن سے ایک سو بائس جو افراد تھے انہوں نے گزشتہ روز یہاں پہ جو مرکزی کی عادت ہے اس کے سامنے اپنی ٹکٹ کے خواہش مندی کے لیے انٹرویوز دیئے جبکہ راول پنڈی میں جہلم جو جلات جہلم کے جو لوگ ہیں ان کو انٹرویوز جو ہیں وہ گزشتہ روز نہیں ہوئے تھے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آئندہ جو ہے وہ نیا شوڈول کا اعلان کیا جائے گا جس میں ان کو انٹرویوز کیا جائیں گے اس کے ساتھ کے اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نے